بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کچھ نئے بندے ایسے ہیں کہ ان کو پتا نہیں چلتا ہے کہ پروجیکٹ کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور کس طریقے سے ایڈٹ کرتے ہیں تو دوستوں یہ پروجیکٹ میں آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ آپ کو ایڈٹ کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پروجیکٹ کو ایڈٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ جو کہیں سے بھی کوئی بھی جو جو ایڈیوز کا جو مقصد پروجیکٹ کو پرچیز کرتے ہیں کوئی ڈیٹا وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو نئے بندے ایسے ہیں کہ ان کو پ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پروجیکٹ کو یوز کیا جاتا ہے اگر جو پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں تو دوستو اگر جو آپ نے کہیں سے پروجیکٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ سے وہ ایڈٹ نہیں ہوتے دوستو فرسٹ افال پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پروجیکٹوں میں آپ نے جو مقصد جو آپ کا جو کمپلیٹ پروجیکٹ وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پروجیکٹ میں ایفیکٹ بھی یوز ہوئے ہوتے ہیں ایوی آئے بھی یوز ہوئے ہوتے ہیں تو جسٹ آپ کے پاس ایک بلینک سا آپشن آ جاتا ہے تب جا کر آپ اس کو جو چلاتے ہیں تو آپ کو یوز کرنا اس کو نہیں آتا دوستو آپ کچھ ایوی آئے ڈاؤنلوڈ کریں کچھ ایفیکس جو ہیں میں نے آپ کو جو دیئے ہوئے آپ ان کو یوز کریں اس کے بعد جا کر آپ ایڈیوز میں ایک پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ کریں بہت سارے بھائیوں نے اپنے ویب سائٹ کے اندر پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے ان کو ڈاؤنلوڈ کریں اور یوز کریں دوستو میرے پاس تو کمپلیل طور پر ڈیٹا پڑھا ہوا ہے تو میں اس ڈیٹے سے ایک پروجیکٹ اوپن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پروجیکٹ کو کس طریقے سے ایڈٹ کیا جاتا ہے پروجیکٹ کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو میں ایک پروجیکٹ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک پروجیکٹ اوپن کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ایڈیوز میں پروجیکٹ اوپن ہوتے ہیں تو دوستو یہ کچھ پروجیکٹ ہیں میں ان میں سے ایک پروجیکٹ یوز کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پروجیکٹ کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ایک پروجیکٹ کو اوپن کرتا ہوں آپ کے پاس بھی ایک پروجیکٹ ایسا آئے گا کہ آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ شو ہوں گے جو آپ ڈاؤنڈ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس تو پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستوں میں اوپن کرتا ہوں ایک پروجیکٹ کو میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا پروجیکٹ ریڈر ہو رہا ہے یہ جو کہانے پہ جو یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے یار تیرا شکریہ ٹھیک ہے اس کہانے کا جو فرسٹ جو بول ہے وہی یار تیرا شکریہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اس طریقے کا پروجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو چلا کر آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے کا پروجیکٹ ہوگا میں ساؤنڈ کو ذرا میوٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے کا پروجیکٹ ہوگا اس طریقے سے آپ کے پاس یہ کھالی ہوگا بالکل تمام کے تمام افیکس آپ کے پاس کھالی ہوگا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس افیکس کو اس پروجیکٹ کو یوز کرنے کے لیے اگر جو آپ نے کہیں سے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس پروجیکٹ کا بیک گرونڈ سے ساؤنڈ کو یوٹیوب سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ایم پی تری میں کر کر اس میں پروجیکٹ کے مطابق سیٹ کرنا ہے جو بھی پروجیکٹ آپ ڈاؤنلوڈ کریں کہیں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ اوپر اس گانے کا نام بھی لکھا ہوتا ہے تو جس نے ہم سے یہ پروجیکٹ لیا ہوا ہے جس یہ ان کے لیے ویڈیو ہے کیونکہ کچھ نئے لوگ ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ہے کہ پروجیکٹ کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں میں صرف جس ان کو یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو سیکنڈ والا آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے کا ویڈیو اوپن ہوگا جو خالی ہوگا تمام تو آپ نے کیا کرنا ہے بین پر آنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے ویڈیو کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو اٹھانے کے بعد آپ نے جس اوپر والے ٹریک پر اس ویڈیو کو رکھنا ہے جیسے ہی آپ اس ویڈیو پر اس اوپر والے ٹریک پر رکھیں گے آپ اس کو یہی سے پلے کریں گے تو آپ کو کچھ بھی پریویو نظر نہیں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایمزیٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایمزیٹ پر کلک کریں گے تب آپ اپنے پروجیکٹ کو چلا کر دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ طور پر اپلائے ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھیں کہ کمپلیٹ طور پر آپ کے پاس یہ پروجیکٹ اپلائے ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ پروجیکٹ کو یوز کریں گے جو بھی پروجیکٹ ہوگا تو آپ نے اس طریقے سے یوز کرنا ہے کیونکہ مجھ سے کافی دوستوں نے سوال کیا کہ ایر عبدالوسی بھائی جب پروجیکٹ کو بھی یوز کرتے تو ہمارے سامنے بلینگ جو ہے نا وہ آپشن آ جاتا ہے بلینگ آپشن کون سا آ جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پر ایکزمپل میں اس پروجیکٹ کو دریٹ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طریقے کا آپشن آتا ہے تو بھائی اس طریقے کا آپشن تو آنا ہے جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ کو یوز نہیں کرو گے تو آپ کے پاس مسئلیں آئیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو اس طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کو پکڑ کر یہاں پر چھوڑنا ہے چھوڑنے کے بعد یہ دیکھے ویڈیو اپلائے ہو گیا اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد جب آپ اس کو چلائیں گے تو یہ آپ کے پاس کمپلٹ طور پر چل جائے گا میں تھوڑ ساونڈ کو کھولتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں ہم یہ دل ٹھیک ہے یہ گانے کے بول ہیں ٹھیک ہے یہ بہترین سونگیں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اس پروجیکٹ کو یوز کرنا ہے کتنے پروجیکٹ آپ کے پاس ہوں گے آپ نے تمام کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر شبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیو سے آپ کو مزید آگائی ملیں انشاءاللہ میں نے پروجیکٹ پر کام سٹارٹ کر دیا ہے میں آستے آستے آپ کو پروجیکٹ بنانا بھی سکھاؤں گا اللہ نگے باند فی امان اللہ اپنے دوست اپنے بھائی عبدالعصیب کو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے باند